بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل میں ہوں انیلا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید انیلا آج میں لے کر آ چکی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی جو کہ ہے کیریمل کھیر کی ریسپی بہت ڈیفرنٹ بہت آسان یہ ریسپی ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے فیل بیک دیں کہ آپ کو یہ کیریمل کھیر کی ریسپی کیسے لگی کیونکہ یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے تو جلدی سے کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ یہاں پر وہ تمام چیزیں رکھی ہیں جو اس کھیر میں یوز ہوں گی تو یہاں پر میں نے ہاف کپ چاولیں لیے ہیں جن کو دو گھنٹے کے لیے بھیکو کر رکھ دیا تھا چاول کو ہاتھ کے مدد سے مسل لیں گے تاکہ چاول کو اچھی طرح سے ہم توڑ سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں چاول اچھی طرح سے ٹوڑ گئے ہیں ہاف کپ جو ہم نے چاول لیے تھے اس کا پانی ریموو کر دیا ہے اور چاول کو ہاتھ کے مدد سے اچھی طرح سے مسل لیا ہے یہاں پر ہم نے دو لیٹر دودھ لے لیا ہے اس کو ایک بڑے سی پتیلے میں ایڈ کر دیں گے اور چلا آن کر دیں گے یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون جو چاول ہیں ان کو نکال کر ایک گرائنڈر میں ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے آٹھ سے دس اجت کاجو لیے ہیں اور تھوڑا سا دودھ ادھر سے ہم شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت تھوڑا سا دودھ میں نے ایڈ کی ہے تاکہ اچھی طرح سے ہم اس کا پیسٹ بنا سکے ڈونٹ وری اگر آپ کے بھی کاجو کی پسٹس رہاں بڑے رہ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو ایزیٹ ہی اس میں یوز دریں گے یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے دو ٹیبل سپون اس میں آئل ایڈ کر دیں گے اور یہ جو تمام نٹس ہیں اس میں آئل کر دیں گے سوائے کشمش کے تمام جو نٹس ہیں اس میں آئل کر دیں گے بادام کا چلکہ میں نے اتار لیا ہے اور بادام اور پیسٹے کو میں نے بھاری کٹ کر لیا ہے کشمش یہاں پر میں نے آئیڈ نہیں کی آپ اپنے مرضی کے نٹس بھی یوز کر سین سے چار منٹ کے لیے ان نٹس کو ہم روشٹ کریں گے جس کا بہت ہی اچھا فلیور اور خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے تو یہ سٹیپ آپ ضرور کریے گا تو یہاں پر ابھی میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گے جس کو ہاتھ کی مدد سے ہم نے اچھا طرح سے مسر لیا تھا بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے دودھ میں تو ہم ابھی اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کر کے ہم اچھا طرح سے مکس کر لیں گے تو ابھی میں قوارڈر ٹی سپون اس میں اٹھ کر دوں گی علاچی کا پاودر اگر آپ کے پاس پاودر نہیں تو آپ اس میں تین سے چار ادد سابوت علاچی جو گرین والی ہیں وہ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے کاجو اور جو چاول کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ساتھ ہی میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے جو نٹس کو ہم نے روست کیا تھا وہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے سٹارٹ میں ہم آنچ کو تیز رکھیں گے جب اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم نے آنچ کو میڈیوم ٹو لو کر دینا ہے تاکہ کھیر جو ہماری ہے وہ ہلکی آنچ پر پکی رہے ساتھ یہ بھی میں اس میں آڈ کر دوں گی ون کپ ڈرائی ملک پاوڈر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر نیڈو کمپنی کا یوز کیا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں آڈ کریں گے تاکہ اس میں گوٹلیا نہ بن جائیں اور ساتھ ہی ہم اس کو مکس بھی کرتے جائیں گے اچھی طرح سا مکس کو مکس کریں گے تاکہ کوئی نمس نہ رہ جائے ابھی ہم بنا لیں گے کیریمل تو یہاں پر میں نے ون کپ شوگر لیے شوگر کو ہم لو ٹو میڈیوم فلیم پر کوک کریں گے تاکہ شوگر جو ہے وہ ہماری جل نہ جائے اور ایسا ایسا یہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو بلکل بھی یہاں پر ریشان نہیں ہونا شوگر جو ہے وہ میلٹ ہونے میں ٹائم لے گی کیونکہ ہم نے اسے میڈیوم لو فلیم پر کوک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھے طریقے سے شوگر جو ہے وہ کھو چکی ہے براؤن ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ جب ہم ایک دم اس کو کھیر میں ایڈ کریں تو وہ چپک نہ جائے تو ہمیں پہلے ہی اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا اس کا شیرہ بن جائے اگر آپ چاہیں تو کیریمل کا لائٹ کلر بھی رکھ سکتے ہیں اتن دیر میں ہمارے کھیر بھی بہت اچھے طریقے سے کپ ہو چکی ہے میمز کے ہاف دن ہمارے کھیر یہاں پر ہو چکی ہے اس ٹیج پر یہاں پر ہمارا کیریمل تیار ہے تو ابھی ہم اس کو ایڈ کریں گے کھیر میں آپ ایک دم دیکھئے گا کھیر کا کلر بہت زیادہ زبردست ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا طریقے سے کلر ہمارا جو ہے وہ کھیر کا نکل کی آیا ہے تو ابھی ہم نے کھیر کو میڈیم ڈو ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے تاکہ کھیر جو ہے ہماری اچھے طرح سے کوک ہو جائے یہاں پر میں ہاف کپ کوکنٹ پاورڈ ریٹ کر دوں گی گریٹ کیا ہوا آپ کھیر کا کلر چک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اس کا لازٹ پار ہم اس میں آٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون کشمیش اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو آپ اس میں لازٹ پر کنڈینس ملک بھی آٹ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑ سا میٹھا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں دو ٹیبل سپون کنڈینس ملک آٹ کیا ہے کھیر ہماری آلموس دن ہے کھیر کو آپ نے اتنا کوک کرنا ہے کہ اس کی ٹکنس اتنی ہونی چاہیے نہ ہم نے کھیر کو بہت زیادہ ٹھیک رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا اتنا ہی پتلا ہم نے کھیر کو رکھنا ہے کیونکہ کھیر ٹھنڈی ہو کر اور بھی زیادہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی زبردست بہت مزے کی کھیر ہماری پیار ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ کیریمر کھیر کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں اوکے اللہ حافظ موسیقی